ٹائم ڈسٹریبیوشن ان میتھمیٹکس اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مختلف ٹاپکس ہیں جو میتھمیٹکس کا پورا اگر آپ کریکلم دیکھیں پورا جو سلیبس ہے اس کو دیکھیں تو اس کو جب ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس کا جو لور دیکھا ہے اس کو ہم نے ٹائم کے مطابق اس کے لورڈ کے مطابق ہم نے اس کو ٹائم ڈسٹریبیوشن کرنی ہے This is one of the very important task in teaching any subjects اس میں mainly کیا ہے کہ جو scheduling ہے وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں This is اگر آپ mathematics جو ہے اس کی teaching کے لئے جانا چاہتے ہیں یا اس کے جتنے بھی topics ہیں مختلف like set ہے اس طرح سے آپ کا جو factorization ہے اس طرح geometry ہے trigonometry ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا کیا weightage ہے یعنی اس کی جو time distribution کیا ہے unit اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس unit کو کتنا time required ہے کتنے period ہم دیں گے یہ basically time distribution ہے اس کی تو ہم اس کو یہ نہ صرف teacher جو ہے اس کو اپنا کام جو ہے وہ شیڈیول کرنے میں اس کو help help ہوتی ہے بلکہ جو planners ہیں یا teaching کے جو monitor جو monitoring کرنے والے لوگ ہیں اس کے لئے بھی possible ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا scheme of studies ہیں کس طرح سے ہم نے time کو distribute کیا ہے topic wise بھی unit wise بھی اور overall جو ایک جو ایک section ہے اس کا جو mathematics کا ہے اس کو ہم نے کتنا time یا کتنی ویٹے جام ہم دے رہے ہیں اس کے اندر اور وہ کتنے time میں ہم اس کو cover کریں گے اور اس میں ابھی آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے سال کے مہینے میں ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ وہ پہنچ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ unit wise distribution جو ہے یہ supporter ہے supportive ہے نہ صرف planners کو اور teachers کو بلکہ یہ ہے کہ یہ جو curriculum developers ہیں ان کو بھی یہ دین میں رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا اب اس کو کتنے time میں ہم نے complete کرنا ہے یا اس کی کتنی اہمیت ہے اب ہم کچھ practical example دیکھیں جس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ کتنا جو time ہے ایک خاص topic کو یہ خاص unit کو دیا جانا چاہیے یہ ہمارا جو curriculum ہے 2006 mathematics کا جو national curriculum ہے اس کے اندر یہ charts کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا ہے اور کہ ایک unit جو ہے اس کو کتنا time دینا چاہیے اور accordingly جو textbook boards ہیں جو ہمارے جو curriculum development authorities ہیں انہوں نے جو کتابیں develop کی ہیں یا آپ کے مختلف جو books developers ہیں textbook writers ہیں وہ بھی اس schedule کو اس pattern کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا ویٹیج دینا ہے اس کو کتنے time میں ہم نے complete کرنا ہے تو ہم class 6 ہے for example class 6 کا جو دیا ہے اس میں sets جو ہے اس کو کہا کہ 12 periods اس کے ہوں گے اس طرح سے whole numbers کو 12 periods دیا گیا ہیں اس طرح سے factors and multiples جو ہے ان کو 30 periods دیا گیا ہیں integers جو ہے ان کو 18 periods دیا گیا ہیں simplification جو ہے آپ کو اس کے case میں 18 periods کا اس کا duration ہے ratio and proportion کا جو یہاں پہ جو آپ کے periods ہیں وہ 12 periods یہاں پہ رکھے گئے ہیں اب اگر further ہم چلتے ہیں class 6 کے جو اس کا further ہے تو financial arithmetic جو ہے اس کو 12 periods ہیں introduction to algebra جو اس کے 12 periods ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس linear equation جو ہے اس کو اپنے 12 periods دیا ہے geometry کو اپنے 30 periods دیا ہے کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اس stage پہ جب class 6 میں آ جاتا ہے تو آپ کا elementary level یا ایک comprehension کا level start ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم بچے کو develop کرتے ہیں اس کا knowledge base کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے اس کو geometry کا parameter اور area find کرنا اس کے 14 periods ہیں 3 dimension solids ہیں وہ بھی یہاں پہ 14 periods ہیں information handling جو ہے وہ 12 periods اور total جو ان کا جو weightage ہے total جو ان کی duration ہوگی وہ 210 periods تک ہم نے اس کو distribute کیا اس کے کام پھردر اگر آپ دیکھیں class 7 جو ہے اس میں بھی آپ کو weightage دی ہے یہاں پہ almost most of the topics جو وہ repeat ہوتے ہیں لیکن اب یہاں پہ ان کی جو weightage ہے وہ variable ہے like sets جو ہیں یہاں پہ اس کو 14 periods دیے گیا ہے اس طرح rational number جو ہے اس کو 12 periods ہیں decimals ہیں اس کو 12 ہیں اس طرح سے exponent ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ geometry جو اس کو یہاں پہ 26 periods ہیں اس طرح سے volume اور circumference find کرنے کو 16 ہے تو یہ اس طرح سے ان کی جو distribution ہے periods کی time کی جو ہے allocation ہے وہ اب ہم 9th اور 10th میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی اہمیت ہے time distribution کیسے ہے اس میں matrices and determined جو ہیں وہ ان کو ہم نے 18 period دیا ہے اس کے بعد real number ہیں یا complex numbers ہیں ان کی combination کو ہم نے 14 period دیا ہے logarithm کو ہم نے 10 period دیا ہے اور algebraic expressions and algebraic formulas کو 12 period سے اسی طرح سے factorization کو ہم نے 16 period دیا ہے algebraic manipulation اس کو ہم نے 12 period دیا ہے اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں quadratic equation ہے نئی چیز ہے اس کو ہم نے 16 period یہاں پہ دیا ہے اور quadratic equation کی جو theory ہے اس کو ہم نے 28 period دیا ہے variation اس کو ہم نے آگے 12 period دیا ہے partial fractions کو ہم نے 12 period دیا دیا یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارا جو curriculum ہے اس کے اندر time distribution دی ہوئی ہے اور accordingly جو ہماری textbook ہیں جو mathematics ہوتی ہے جو prescribed ہوتی ہیں یہی pattern ہم نے دیکھنا ہے اسی کے مطابق ہم اپنے سلیبائی کو اور جو ورکشیٹ ہے یا اس کو scheme of studies ہے اس کو اس طرح سے ہم develop کرتے ہیں similarly sets اور functions جو ہے اس کو 26 period اور آگے بڑھتے جائیں دیکھیں آپ کے پاس جو basic status چکتا ہے اس کو 16 period دیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ sides and angles of triangle جو ہے اس کو اور اس کے theorem سے related جو ہے وہ اپنے 10 period دیئے اور پائیثاغرس theorem اس کو اپنے 8 period دیئے تو total اگر آپ دیکھیں کہ 9th اور 10th کے total ہمارے پاس بنتے ہیں وہ 420 period بنتے ہیں دو سالوں کے 9th کے الگ ہیں اور 10th کے الگ ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اس کو conclude کریں تو time distribution جو ہے basically is supportive to gauge the workload of the teachers پہلا کام اس کا کیا ہے کہ ہم اس سے جو بچوں کا جو teacher ہے ان کا workload load دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے اس کو کتنے period ہم mathematics کو دیں گے ایک mathematics کے teacher کو تو سارے topics جو ہیں آپ کے وہ cover ہو جائیں گے اس کا workload جو ہم اس کو gauge کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ academic planning کے لیے ان کو helpful ہے اس کے علاوہ یہ جو curriculum یا textbook writers ہیں ان کے لیے بھی یہ important ہے کہ اس time schedule کو follow کریں workload کو follow کریں بچوں کی abilities ہیں اس کے مطابق جب topic change ہو رہے ہیں تو اس کے کتنے topic پیریٹ میں ایک topic اس کے اوپر material اتنا دیا گیا ہے کہ اس کی بچوں کے اندر جو understanding ہے وہ بہتر انداز سے منا سکیں